تو عمران آپ یہ بتائیں کہ آپ کے ذہن میں یہ خواب تھا کہ آپ پاکستان ہاکی کے کیپٹن ہوں گے اور آپ نیشنل انتم پاکستان کا سن رہے ہوں گے اور اولمپکس میں یا چیمپینز ٹروفی میں یا ورلڈ کپ میں پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں دو سال وائس کیپٹن رہا ہوں زشان اشرف کے ساتھ ایک تو گولڈ میڈلز ایشن گیل آپ کے پاس ہے اس کے علاوہ کئی آپ کے پاس چیمپینز ٹروفی کے میڈلز ہیں ایشنل کپ کے میڈلز ہیں آپ کے پاس پاکستان نیشنل یونیر ٹیم میں 2001 میں میں پہلی دفعہ ٹرائلز کے لیے گیا تھا وہاں پہ ٹرائلز دیئے تاہرزمان کوچ تھے انہوں نے مجھے سلیکٹ کیا 2004 میں جو پہلی دفعہ نیشنل سینئر ٹیم میں آیا کیپٹن بننے کا خواب تھا وہ آنسلی میرے ذہن میں نہیں تھا اس طرح کہ آگے جا کے اپنے جو سوال کرنا ہے کہ ہاکی میں سوال کروں ہے تو میں اس کا جواب آپ کو گئی دیتا ہوں کہ ہم نے ہر ٹرنامیٹ کے بعد تھا جب آپ کوچرز چینج کرتے ہیں یا آپ پلیئرز کو چینج کرتے ہیں یا آپ مینجمنٹ کو چینج کرتے ہیں تو پھر پرفارمس اسی طرح یا کبھی آپ نے ایک گول بچایا تھا ڈائف کر کے انگلینڈ کے خلاف اتنا خوبصورتی سے آپ نے بچایا تھا اور فاول بھی نہیں ہوا تھا وہ تو ذرا اس کے بارے میں بھی بتائی کہ اس طرح آپ نے ہو گیا تھا یا بس ہو گیا آپ سے کی اور دوسری بات ہے کہ آنا بہت ہے انگلوں کی آپ کو جس طرح کی بھی بات بتا رہے تھے بتائیے اس کے بارے میں جو ہمارے فارمر اولیمٹلز ہیں لیکن اس کے بعد پھر آپ نے یہ کہا ہے کہ ہم روٹی اور نان پہ نہیں جیس سکتے نان اور چنوں پہ نہیں جیس سکتے تو وہ ذرا بتائیے کیا مطلب تھا کیا کہنا چاہ رہے تھا اور آپ نے ایشن گیمز کا دوہزار ڈرس میں گولڈ میڈل لیا آپ دو دفعہ اولیمپکس کھیل چکے ہیں آپ دو دفعہ ورلڈ کپ کھیل چکے ہیں لیکن اب آپ وینکوور آگئے افسوس اس لیے ہوتا ہے کہ ہم پاکستان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں لیکن ہمیں مطلب کار نہیں پا رہے کار کیوں نہیں پا رہے تو آپ جیسے کتنے کالیفائیڈ کوچز ہوں گے پاکستان کے عمران دیکھیں جتنے بھی ہیں وہ سارے باہر ہی کام کر رہے ہیں ایک دو کوچز ہیں آپ سے پڑھیں تو بہت ہو سکتی ہیں عمران ہو سکتا ہے کہ یوسف چودری کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ ضرور کریں گوشک ریج آپ کے ٹائم دینے کے اور انشاءاللہ آپ سے ایک نیجی انٹرویو جو ہے نا وہ عمران صاحب کریں گے آپ کی فیملی کے بارے میں لوگ جانے ہیں آپ کیا کیا کچھ کرتے ہیں آپ کے بچپن میں جوانی کی یاد ہیں آپ کی ہاکی کی یاد ہیں اور آپ کے جو بڑھاپے کی سوچیں ہیں ان کو بھی سامنے لے اسلام علیکم خواتین وزرات پاکستان 360 میں آپ سب کو خوش آمدید امریکہ کی ایک خوبصورت ریاستہ اریزونہ سے یوسف چودری آپ کا بیزوان آپ کی خدمت میں حاضر ہے خواتین وزرات آج میرے ساتھ ایک نہیں بلکہ دو دو مہمان گرامی موجود ہیں ایک ہمارے بہت بڑے لیجنڈ ہیں پاکستان کے جو کینیڈا سے اس وقت ہمارے ساتھ وینکور سے ایبلی موجود ہیں اور ہاکی کی دنیا میں ان کا ایک بہت بڑا نام ہے خاص کر پاکستان ہاکی میں کپتانی کے فرائز سر انجام دے چکے ہیں اولمپین ہیں اس کے علاوہ ایشن گیمز کھیل چکے ہیں چیمپینز ٹرافیز کھیل چکے ہیں بہت سارے وہ ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے پروگرام میں موجود ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام کو جوائن کرنے کا پاکستان 360 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہماری ایک بہت بڑی خوش قسمت یہ کہ آپ جیسے لیجنڈ جو آج ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں شاملے گفتگو ہیں دوسری طرف ہمارے ساتھ حسب معمول ڈاکٹر عبدالناظر صاحب موجود ہیں جو کہ ایریزونا سے ہمارے ساتھ موجود ہیں میں اپنی سیٹ اس وقت آپ کو دینے لگا ہوں آپ اس وقت اس پروگرام کی میزوانی کے فرائز سر انجام دیں گے اور میں بطور مہمان آپ کے ساتھ موجود رہوں گا اور آپ اس پروگرام کی میزوانی سبھالی ہے جی شبیہ بہت بہت تو یوسف میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ پاکستان پچیس کروڑ لوگوں کا ملک ہے ہاکی ایک پوپلر سپورٹ ہے اور ہمارے کوئی دیس رڑکے کومیٹی میں آتے ہیں تو یہ ہمارے لئے عزاز ہے کہ عمران مانی جیسے ایک سٹار ہاکی کے جو سٹار جنہوں نے ایک بڑے لمدے عرصے پاکستان کی ہاکی گیا اور اس کے مشہب و فراز دیکھیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو عمران فیصلہ بات میں آپ کا سفر شروع ہوا آپ تو نائنٹین سیبڈی نائن میں وہاں پہ پیدا ہوئے تو کچھ بتائیے وہاں پہ اپنی آف برنگن کے بارے میں کوئی نقشہ کھیچے ہیں فیصلہ بات کا جو میرا ہاکی کا سٹارٹ ہے وہ آپ کے لئے چھے سے ساتھ سال یا آٹھ سال کی عمر میں اس لئے ہوا ینگ ایج میں کیونکہ میرے والد صاحب کا اپنا ہاکی کلپ وہ رن کرتے تھے فیصلہ بات میں پولو ہاکی کلپ کے نام سے اور اسی وجہ سے مجھے کہہ لیں کہ وہ ہوتا نا کہ جگر میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیل کود کی بھی پرمیشن تھی سپیشلی ہاکی کا شوق اس لئے ہوا کہ کلپ بلکل اپنا تھا والد صاحب رن کرتے تھے اور جیسے شہباز سینئر آنا مجاہ یہ بلکل ہمارے آس پاس میچز آ کے کھیلتے رہتے تھے تو ان کو دیکھ کے تو یہ میرا ہے کہ میں نے سٹارٹ جو لیا وہ اپنے ہی آہ لوکل کلپ سے پھر ڈگری کالوجی فیصلہ بات ہے وہاں پہ ہاکی کھیلی پھر وہاں سے کھیلتے کھیلتے کلپ لیول ہاکی کھیلتے کھیلتے یہ چلا گیا ہوں میرا سفر جو تھا وہ جونئر ٹیم سے سٹارٹ ہوا ہے پاکستان نیشنل جونئر ٹیم میں ٹو تھوزن وان میں میں پہلی دفعہ ٹرائلز کے لیے گیا تھا وہاں پہ ٹرائلز دیئے تارزمان کوچ تھے انہوں نے مجھے سلیکٹ کیا پھر دو تین سال جونئر کھیل کے پھر ساتھ ہی ٹو تھوزن فور میں جو پہلی دفعہ نیشنل سینئر ٹیم میں آیا یورپ میں رابو بین ٹرافی کھیلنے گئے تھے اس سے پہلے میرے ڈیبیو تھا ٹیم کا تو یہ میرا جو وہ کہہ لے کہ سٹارٹنگ جو وہ میں نے اس طرح لی تو عمران آپ یہ بتائیں کہ آپ کے ذہن میں یہ خواب تھا کہ آپ پاکستان ہاکی کے کیپٹن ہوں گے اور آپ نیشنل اینتم پاکستان کا سن رہے ہوں گے اولمپکس میں یا چیمپینز ٹرافی میں یا ورلڈ کپ میں پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں یہ خواب آپ نے کب دیکھ نیشنل پر دیا تھا یہ چیز تو ہوتی ہے کہ جو بھی ہاکی کھیلتا ہے پلیئر اس کا خواب ہی ہوتا ہے کہ میں نے اولمپکس کھیلنا ہے میں نے اولمپکس میں میڈل لینا ہے لیکن جو کیپٹن بننے کا خواب تھا وہ میرے ذہن میں نہیں تھا اس طرح کیونکہ جو جس طرح کا سسٹم ہے وہاں پہ آپ کو لاکنگ ڈس لاکنگ سے گزنا پڑتا ہے آپ اس پارش یہ ہی ہوتی ہے ان چیزوں کے لیے لیکن میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں تھی لیکن پھر بھی آپ کہیں کہ میری ہارڈ ورکنگ تھی یا میری نیچر ایسی تھی میں بھی ہو سکتا ہے کسی کو وہ جو دیکھنے والے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں نظر ایک نظر سے کہ یہ بندہ میں بھی سوٹ کرتا ہے کپتانی کے لیے میں دو سال وائس کیپٹن رہا ہوں زشان اشرف کے ساتھ زشان اشرف پول بیک کیلتے تھے کوئٹا سے تو وہ بھی آپ کہلیں کہ بیس پرینڈ بیس پرینڈ بھی کہلیں ان سے بڑی اچھی گائنس بھی ملتی تھی کیونکہ وہ بھی بڑے پول مینڈر اور بیس پلیئر تھے دفینڈر تھے تو ان سے کافی چیزیں سیکھنے کو ملی جیسے انہوں نے ریٹائرمنٹ لی 2010 ایشن کے بعد تو فیڈریشن نے مجھے یہ والی ذیمہ داری سوم بھی ہے تو خواب یہ نہیں تھا کہ میں کیپٹن بنوں گا یہ تھا کہ میں اولمپک کھیلوں گا اور پاکستان کے لیے میڈلز لوں گا یہ خواب تو آپ نے اپنا خوب پورا کیا آپ اولمپکز بھی کھیلیں اور اپنے خواب سے آگے کپٹان بھی بنے اور کافی میڈل آپ نے لیے ایک تو گولڈ میڈلز ایشن گینز آپ کے پاس ہے اس کے علاوہ کئی آپ کے پاس چیمپینز ٹروفی کے میڈلز ہیں ایشیا کپ کے میڈلز ہیں آپ کے پاس تو وہ تو ایک بہت بڑی آپ کی علماری میں یہ سب سجب ہیں اور ہم سب اس کے اوپر فخر کرتے ہیں تو آپ کا جو روٹین ہے بچپن سے وہ بہت ہی مجھے لگتا ہے کہ مہنتی آدمی آپ ذرا بتائیے اس کے بارے میں کہ صبح کس نے بجے اٹھتے ہیں کیا کرتے تھے فیصلہ وار میں بچپن میں جب شروع میں تو کہ اس وقت بلکل ارلی مارننگ سارے ہی روٹین میں چلی آتا تھے فیلڈ میں گراؤنڈ میں تو یہی روٹین تھے کہ صبح اٹھے ہیں فجر کے بعد گراؤنڈ چلے گئے ہیں وہاں پہ جا کے ایسے نارمل اس وقت ایک جنرل وامپ ہوتا تھا کہ جی آپ نے دس سے پندرہ منٹ جوگنگ کرنی ہے پھر اس کے بعد دس فریچنگ کرنی ہے پھر کوارڈینیشن ایکسس سائز ہے سپرینٹس لگا لینی اس طرح یا پھر اس وقت یہ روایت تھا آج ہم نے اب آپ کے بعد دس راؤنڈ لگانے ہیں فیلڈ کے آج پندرہ راؤنڈ لگانے ہیں فیلڈ کے یہ تو تھی بلکل ارلی سٹیج پہ میری روٹین پھر اس کے بعد جب میں چونکہ میں ایک ڈریک فلکر بھی بعد میں بن گیا تھا پہلے تو نہیں تھا مجھے یاد اچھی طرح نائنٹی 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 نائن میں اینڈیا کی ٹیم مائی تھی پاکستان میں چار میچز کھیلنے کے لیے تو وہاں پہ میں بال پکر تھا مہل پنڈی کے سٹیڈی میں یا فیصلہ باد کے سٹیڈی میں تو وہاں پہ میں نے بڑے کلوزلی دیکھا سوہیل باس کو پریکٹس کرتے تو وہاں پہ جا کے میں نے ان سے کچھ ٹپس لیے کہ جی مجھے بھی شوق ہے اور میں آپ کو دیکھا ہے میں نے تو مجھے بھی شوق ہو گیا کہ میں بھی یہ کام کروں تو انہوں نے پھر مجھے بتایا کہ تھی آپ نے اگر ڈریک فلک کرنی تو ہاکی کیسے پکڑنی ہے رائٹ اینڈ کہاں پہ ہونا چاہیے لیفٹ اینڈ کہاں پہ آپ کا فوٹ پر کیا ہونا چاہیے تو وہاں سے پھر میں نے یہ والا سفر شروع کیا ہے ڈریک فلک کا تو ڈریک فلک کے لیے میں نے بہت زیادہ بہت ہی زیادہ آپ کہلیں کہ محنت کی ہے وہ ہوتا تھا کہ ٹیم پریکٹس کر کے چلی گیا دو ڈائی گھنٹے کے بعد پھر میں نے بعد میں گھنٹہ پریکٹس کرنی ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں پہلی دفعہ یونٹ ٹیم کے کیم میں گیا تھا اس وقت کمر ابراہیم ہمارے کوچ تھے ہم نے جانا تھا مصر ایجپٹ کھیلنے کے لیے تو انہوں نے بہت زیادہ ہارڈ ورڈ کیا میرے ساتھ اس شعبے میں ڈریک فلک کے کو انہوں نے مجھے ڈیرڈ ڈیرڈ گھنٹہ ایک گھنٹہ جون جلائی میں دن کا ٹائم ڈیرڈ دو بجے گراؤن میں بلا لینا پھر اسی طرح ٹیم اگر پیکٹس کر کے چلی گیا مارننگ سیشن تو ڈیرڈ گھنٹہ گھنٹہ انہوں نے اٹ لیسٹ منیمم جو ہنڈرڈ ڈریک فلکس ہی وہ انہوں نے مجھ سے لگوانی پیکٹس کروانی تو اس ڈریک فلک کا ہی جو سفر ہے وہ میرا اس طرح شروع ہوئے پھر آستہ 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 اس میں میں مینشن کرتا چلوں کہ میرے ڈو سیمٹی فائیف انٹرنیشنل میچز ہیں اور اس میں میرے وان نائنٹی تری انٹرنیشنل گولز ہیں تو یہ بہت زیادہ محنت کے بعد یہ چیز میں نے اچھیف کی تو اب جو ہاکی جو ہے جو چینج ہوئی ہے جو آپ نے دیکھا ہے آپ کا سفر شروع ہوئی تو کیا چینجز ہوئی ہیں اور کیا فیزیکل فٹنس اسٹیمنا انڈورنس پیڈ اس کے بارے میں بتائیں کس طرح سے یہ چینج ہوئی ہے اور ہمارے پاکستانی کوچس کو ان چیزوں کی سمجھ ہے کیا دارے میں بتائیں اس میں اگر آگے جا کے آپ نے جو سوال کرنا ہے کہ جی ہاکی میں سوال کیوں ہے تو میں اس کا جواب آپ کو یہ ہی دیتا ہوں کہ ہم نے ہم نے اپنے آپ کو up to date نہیں کیا جو آپ نے یہ پیک کی بات کی ہے فیزیکل میں تو یہ ایک بڑا اہم کردار ہے ہاکی کی پرفارمس میں کہ کوچس کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے پلیرز پر کب لوڈ ڈالنا ہے فیزیکل کب ان کو کرنا ہے کب ہم نے سپیڈ اور سٹرنٹھ پہ کام کرنا ہے کب ہم نے اجلیٹی اور سپیڈ پہ کام کرنا ہے کب ہم نے انڈورنس پہ کام کرنا ہے اور کب ہم نے سٹرنٹھ پہ جو آپ کی جو پیک ہے وہ کب ہم نے لے کے آنی ہے ایز ایک کوچ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب آپ بالکل ٹورنمنٹ میں جا رہے ہیں پرفارمس دینی ہے پلیرز میں تو وہ پیک پہ ہوں کونسی ٹریننگ کب کروانی ہے اور کب ان کو ریلیکس کرنا ہے کب ان کو ریس دینا ہے کونسی ڈائیڈ کب دینی ہے یہ اس چیز میں ہم نے ابھی تک اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ نہیں کیا سوائے ایک دو کوچز کے پاکستان میں باقی ابھی تک سوالیٹو سے میں ان کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں سب کی میرے سینئر زمینہ لیکن ابھی تک ہم صرف اسی پہ چلتے ہیں شابہ شابہ زور لگانے ہیں اسی پہ چلتے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ وہاں ہے کہ دنیا آگے جا رہی ہے اسی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں اور ہم اپنے کھلاڑیوں سے کہ وہ ہمیں میڈل لا کے دیں گے تو یہ مطلب ہے کھلاڑیوں کو تو قصوروار نہیں ٹھہرائیں نا یہ لوگ مطلب یہ کیا کہتے ہیں یہ میں یہی کہوں گا کہ ہم ابھی تک وہ جو خوابوں کی دنیا نا کہ ہم نے مرب نائنٹی فیفٹی سے لے کے تو لاسٹ جو ہمارا نائنٹی فور کا ہم ابھی تک اس سے باہر ہی نہیں نکلتے ہم جہاں بھی بیٹھتے ہیں جو جب بھی بات کرتے ہیں تو بازی ہم نے ایٹی فور میں ہم نے سیمٹی فائیف میں ہم نے نائنٹی سکسٹی میں یہ کیا یہ کیا ٹھیک ہے بڑی اچھی بات ہے ہمارا نام ہے آپ کی وجہ سے آپ نے پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیتے ہیں اولمپکس میں ورلکاپ میں لیکن اب ہم آگے ہیں ٹوانٹی ٹوانٹی میں نیا دور آگیا ہم نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے آپ کو ڈیٹ کرنا ہے اگر ہم یہی کہیں گے جی ہم نے جیسے انیس سو ساٹھ میں کھلنا تھا نائنٹی سیمٹی فائیف میں کھلنا تھا نائنٹی فور میں کھلنا تھا اسی طرح ابھی کھلیں تو وہ ہو نہیں سکتا اور ریزن یہ ہی ہے ہمارے پیچھے جانے کا کہ ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے ہمارے پاس جب بھی کوئی باہر سے کوچ آتا ہے یا کوئی اچھا کوچ آتا ہے کوالیفائیڈ کوچ آتا ہے جس کے پاس نالیج ہے تو وہ ٹیم کو بہتر کر دیتا ہے کیونکہ ہمارے پاس پاکستان میں پلیئرز ٹیلنٹ ابھی بھی بہت ہے صرف ان کو گروم کرنے کی ضرورت ہے جو آج کل کی ہاکی ہے اس کے مطابق ورلڈ کلاس ٹریننگ کروانے کی ضرورت ہے ان کا جو ڈائیٹیشن ہے ان کا جو نیوٹریشن ہے ان کا جو فیزیکل سٹرکچر ہے اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے 2008 بیجنگ اولمپکس میں انڈیا نے کوالیفائیڈ نہیں کیا تھا ہم نے وہ اولمپک کھیلا پاکستان نے انڈیا نے کوالیفائیڈ نہیں کیا انڈیا نے وہاں اولمپک کے بعد سارا اپنا جو سٹرکچر تھا وہ ایسا 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 چین کرنا شروع کر دیا کوچز باہر سے لے کے آئے جو ان کا دومیسٹرک سٹرکچر تھا اس پہ انہوں نے اسٹریلین لا کے بٹھا دیئے اب آپ دیکھ لیں کہ انڈیا کہاں پہ پہ پہنچ گیا ہے ہمارے پاس سب کچھ ہے ہمارے پاس پلیئرز بھی ہیں ہمارے پاس آپ کہلیں کہ اولمپیان لیجڈز بھی ہیں لیکن ہم نے اگر اپنے آپ کو چینج نہ کیا تو ہم اسی طرح ہی آٹھویں دسویں بارویں چودویں نمبر پہ ہی وہ جو ہوتا ہے نی ہر ٹورنمنٹ کے بعد ہم آکے کہہ دیتے ہیں ہمارے پاس نئی ٹیم تھی ہم ابھی ہمیں دھوڑا ٹائم چاہیے بار ہم اسی طرح چلتے رہے ہیں تو عمران آپ نے جونئر ٹیم سے کھیلا پھر ریگوڈ ٹروفی کھیلی ایک آپ نے از ایسی سینئر پلیئر پہلا میچ تھا جو کہ آپ نوہوں نے ون گیا اس نے آسٹریلیا کوہر آکے آس سے باجواہ کوٹس تھے لیکن اس کے بعد تیم ایک دم فلیٹ ہو گئی اگلے ہی ٹورنمنٹ میں چیمپینز ٹروفی جو کھیلی آنسٹر ڈیم میں تو بتائیے کیا ہوا تھا ہمارا سسٹم اس طرح کہہ نا کہ آپ وہاں پہ نہ تو کوچز کو پتا ہے اور نہ پلیئرز کو پتا ہے اور ایون میں تو یہ بھی کہوں گا کہ ہاکی فیڈریشن کے پریزیڈنٹ یا سیکٹری کو بھی نہیں پتا کہ انہوں نے کتنی دیر کام کرنا تو جب اس طرح کی سیچویشن ہو میں نے پتا نہیں ٹیم کے ساتھ ہونا ہے نہیں ہونا تو آپ نہ تو اپنا پلین کر سکتے ہیں نہ آپ اپنی پرفارمز دے سکتے ہیں تو اس لیے ہمیں ٹھیک ہے پہلی بار یہ ہے کہ جو کوالیفیڈ کوچز ہیں ان کو ٹیم کے ساتھ لگائیں اور دوسری بات ہے کہ ان کو ٹائم دیں دو سال چار سال کا ٹائم دیں اس کے بعد آپ ان سے پوچھیں گا ہاں جی پرفارمز کیا ہے تو اس میں بھی یہ ہوا کہ ہر ٹورنمنٹ کے بعد جب آپ کوچز چینج کرتے ہیں یا آپ پلیئرز کو چینج کرتے ہیں یا آپ مینجمنٹ کو چینج کرتے ہیں تو پھر پرفارمز اسی طرح یا کبھی بہت اچھی ہو جاتی ہے اور کبھی آپ بلکل ڈیکلائن پہ چل جاتے ہیں تو یہ ہی ہمارے ساتھ اتار ہوا ہے یا ہر ایونٹ پہ یہی تلوار لٹکی ہوتی ہے کہ جی پتہ نہیں کہ اس پہ میں نے ہونا ہے اگلے پہ میں نے جانا ہے تو یہ چیزیں وہاں پہ چلتی ہیں جو سسٹم ہمارا یہی ہے ان چیزوں سے ہمیں باہر نکلنا پڑے گا ادروائز یہ چیزیں اسی طرح ہی چلتی رہیں کہتے ہیں لوگ جی ہمیں امید نا امید نہیں ہونا چاہیے لیکن ہمیں اس کے لئے کچھ کرنا بھی پڑے گا پھر ہی ہم امید لگا سکتے ہیں تو عمران مجھے یاد پڑتا ہے ایکچلی میں وہ غالباً اسپین میں تھا راسا میں آپ کی چیمپئنس ٹرافی ہو رہی تھی دوہزار چھے میں وہ میں دیکھنے کیا تھا اور مجھے بڑی تکلیف ہوئی تھی میں عمران آپ کو بتاؤں میں نے پاکستان اور ہولینڈ کا میچ دیکھا تھا اور اولٹمنس اس وقت ہولینڈ کی کوچنگ کر رہے تھے آسف باجبہ پاکستان کی کوچنگ کر رہے تھے بائی دوہوئے میں یہ بھی بتاتے چلوں کہ دوہزار چار میں پاکستان کی کوچنگ اولٹمنس نے کی دی اور پاکستان کو ہولینڈ اس ٹورنمنٹ میں آٹھ دو سے مارا تھا یا نو دو سے مارا تھا جو کہ فرس ٹائم اب یہ ہونے لگا تھا کہ بڑی ٹیم میں پاکستان کو ٹینس مارجن سے آرانے لگی تھی تو در اس کے بارے ہم بھائی اس گیم میں کیا ہوا تھا ہولینڈ والا میچ مجھے اچھی طرح یاد ہے پہلی دفعہ ہسٹری میں یہ ہوا تھا اس میں ہولینڈ نے کچھ نئی چیزیں کی اپنے کیم پلان میں چینجز کی تھی اور جو کہ جو بات ابھی کر رہا تھا تو کوچز کا مطلبی ہوتا ہے کہ آپ نے on the spot اپنے decision کرنا آپ نے میچ چلنا ہے جیسے ہم ہولینڈ سے کھیلیں ہولینڈ کو اپنے read کرنا ہے کہ وہ کر کیا رہے اور ہم نے اس کا کیا کرنا ہے آپ نے ڈاکٹر بننا ہے ہاں جی ہولینڈ یہ کر رہا ہے تو ہم نے اس کا یہ علاج کرنا ہے ہمارے جو کوچز علاج کب کرتے ہیں جب ہم میچ ہار کے چل جاتے ہیں پھر جا کے دیکھتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں ہاں ہم نے یہ mistake کی ہمیں یہ کرنا چاہئے تھا تو یہ difference ہے یہ difference ہے آج کل کی کوچنگ کا کہ آپ کے پاس اے بی سی تین پلان ہوتے ہیں کوچ کی میں بات کروں کہ آپ کے پاس ایسے کوچ تین پلان ہے اور آپ نے جس کے ساتھ کھیلنا ہے آپ نے اس ٹیم کو read کیا ہوا ہے پہلے سے ہی آپ کو پتہ ہے ان کی weakness کا اس کے plus point کا ان کی strength کا ان کے key players کا ان کی short gun defense کیا ہے ان کا short gun attack کیا ہے وہ جو press کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں یہ ساری چیزوں کا آپ کے پاس knowledge ہوتا ہے اور پھر آپ کے پاس ان کا علاج بھی ہوتا ہے توڑ ہوتا ہے یا آپ نے ان کو کیسے counter کرنا ہے تو وہ ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا کہ انہوں نے کچھ different نئی چیزیں کی ہیں ہمارے خلاف اس match میں جو کہ ہمیں during the match نہ as a player ہمیں پتہ چلا ہے نہ as a coach coaches کو اس چیز کا وہ ہوا ہے وہ واپس جا کے ہمیں جب میک دیکھا ہے کہ پھر اس میں ہاں جی ہمارے ساتھ ہالرڈ نے یہ کی ہے کہ ہمارے پاس ہماری pocket میں تین دو تین plan ہونے چاہیے ہم نے کیسے ان کو counter کرنا تو ہمارا یہ reason basically یہ reason ہے ہالرڈ سے ہمارا وہ زیادہ جو margin تھا اس کا اور اس کے بعد پھر ہم 2006 میں Asian game میں چائنہ سے ہارے چائنہ کا میں یہ کہوں گا کہ وہ ایسا match نہیں تھا ہمارے ہارنے والا اور ہماری performance بھی ایسی نہیں تھی کہ ہم اس میں ہار جاتے میں مثال اس کی ابھی دوں گا recently جیسے cricket world cup کا final تھا اب انڈیا جو ہے وہ throughout پورے tournament میں one sided matches جیتے رہے ہیں اور final میں آ کے ہار گئے جو اس میں ہم کیا کہیں کہ انڈیا کی ٹیم پوری ہے یہ ہی کہیں گے نا کہ unlucky اس دن ان کا وہ day نہیں تھا یا انہوں نے کچھ چیزیں miss کی تو اسی طرح ہمارے ساتھ بھی ہوا لیکن عمران مجھے کچھ اس طرح بھی یاد پڑتا ہے کہ اس کے بعد جو ہے نا آئرلنڈ کی ٹیو سے آپ کو ایک qualification کے دوران دوہزار آٹھ میں شاید ایک match ہوا تھا جو بڑا close ہوا تھا جس میں شاید بارش بھی ہو رہی تھی اور بڑی مشکل سے آپ لوگوں نے اس سے برابر کیا تھا اس کے بعد ایک جیپین سے match ہوا تھا ایک اور qualification میں اس میں بھی بڑے مشکل سے پاکستان نے qualify کیا تھا کچھ یادیں اس کی share کرے ہمارے ساتھ اس میں یہ ہی ہوتا رہا کہ ہم overtraining 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 سے مراد کہ ہم نے جتنی required تھی اس سے زیادہ ہی training کر کے جاتے تھے اس سے کیا ہوتا تھا کہ ہماری باڈی بلکل ڈال جسم باڈی میں بلکل وہ ہے یعنی strength ہی نہیں ہے power ہی نہیں ہے آپ کرنا چاہا رہے ہیں لیکن آپ سے ہوتا نہیں ہے تو یہ اس کی مثال example میں یہ دوں گا کہ ابھی جیسے 2009 10 میں ہمارے ساتھ کوچ تھا مشیل فولنڈ سے تو وہ آیا ون ویک اس نے پورے ایک سال کا پروگرام ہمیں دے دیا فیزیکل ہاککی ٹریننگ کا ڈائیڈ کا ٹریبلنگ کا ٹورنمیٹس کا ہم نے دو ٹورنمیٹ ایک کٹھے کھیلنے تھے ایک 2010 کی کومن ویلث گیم کھیلنے تھی پہلے ہم نے کومن ویلث پہ جانا تھا اور اس کے بعد پندرہ دن بعد ہم نے جانا تھا ایشین گیمز کے لیے اس نے جانے سے پہلے کہہ دیا کہ ہم میڈل کے لیے نہیں جا رہے کومن ویلث گیمز میں ٹھیک میں بھی آپ نے وہ انٹرویو دیکھا اس کے بعد پاکستان میں وہ شور مچ گیا لو جیئے کیا اس کو اتنے پیسے ہم دے رہے ہیں کوچنگ کے تو یہ کہہ رہی ہے ہم میڈل کے لیے نہیں جا رہے اس کا مقصد کیا تھا اس کے پیچھے کہ ہمارے لیے ایمپورٹنٹ کیا ہے کون سا ٹورنمیٹ ایمپورٹنٹ ہے تو اس سنیریو میں ہمارے لیے ایشن گیمز اہم تھا کہ ہم نے اولمپک کے لیے کوالیفائی کرنا تھا تو اس نے ٹارگٹ اپنا بنایا جو دوسرا ٹورنمیٹ تھا پہلے میں اس نے گیا کیا ایز ای ٹریننگ کہلے ٹورنمیٹ اس کو لیا کہ ہم پر لوڈ بھی ٹریننگ بھی ہمیں کرواتا رہا اور ہماری چیزیں جو ویگ تھے اس پر کام بھی کرتا رہا اور اس میں ہم میرا خیال پانچ میں چھٹے نمبر پہ آئے کومنگلز گیم میں لیکن واپس آکے جب ہم ایشن گیمز کے لیے گئے ہیں تو وہ پورا ٹورنمیٹ ہم نے کھیل لیا میں اس وقت ویٹر نے سو اس چیز کا کہ فائنل کھیلنے کے بعد ہمیں پتا نہیں چلا کہ ہم نے یہ ٹورنمیٹ جیت لیا اور کھیل لیا ہماری باڈی کو نہیں پتا چلا اس طرح کی ہماری فیزیکل کنڈیشن تھی اس وقت تو یہ ایک ہوتا ہے کوچنگ آپ کو اویرنیس کہ ہم نے کب پیک پہ جانا ہے کب ہم نے لورڈ ڈالنا ہے تو یہ ہمارے ساتھ یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں زیادہ تھا اچھا امران مجھے یاد پڑتا ہے میں دوہزار چودہ میں بیلجیم بھی گیا تھا اور وہاں پر مجھے یاد ہے کہ آپ کی پھر اچھی یادیں ہم دکھائیں گے بھی اس ویڈیو میں آپ نے ایک گول بچایا تھا ڈائف کر کے انگلینڈ کے خلاف مطبع وہ اتنا خنصورتی سے آپ نے بچایا تھا اور فاول بھی نہیں ہوا تھا وہ تو ذرا اس کے بارے میں پھر بتائی کہ اس طرح آپ نے ہو گیا تھا یا بس ہو گیا آپ سے کیا ہوا تھا نہیں اس میں یہ ہی تھا کہ کچھ پلئیرز ایسے ہوتے ہیں ہاکی میں سپیشلی فارور جو ان کی سپیڈ کافی زیادہ ہوتی ہے سپیڈ لگانے کا تو وہ ایک ایسا پلئیر تھا کہ اس کی سپیڈ مجھ سے زیادہ تھی لیکن یہ تھا کہ اس کو میں نے پھر کور کیسے کیا کہ میں اس کے ساتھ اس کو چینل کرتا رہا آؤٹسائیڈ آؤٹسائیڈ جیسے ہی وہ ڈی کے اندر آیا تو میں نے وہ ڈائیو کر کے اس کو کلین ٹائکل کر لیا تو یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ ویڈیو میرے پاس بھی وہ اس کی ہے کہ کئی جگہ پہ وہ وائرل ہوتی رہی ویڈیو پھر وہ میرے ہر بیسٹ میرے ہر ڈیفینس میں بھی وہ آئی ہے جو ایف آئی اچھ نے وہ کچھ کلیپس نکال کے لگانے ہوتے ہیں اپنی ویب سائیڈ پہ اور آپ نے شاید دو گول انڈیا کے خلاف بھی کیے تو اس ٹورنمنٹ میں وہ بھی کچھ یاد ہے اس پتائے ہیں ہمیں دوہزار ٹورنہ پہ کوالیفیکیشن راؤن تھا یہ ٹورن فیفٹین کی ہی بات ہے اور اس ہی ٹورنمنٹ کی بات ہے اس میں انڈیا کے خلاف ہمارا پول میچ تھا اور میرے خیال میں وہ میچ ہمارے جیتنے والا تھا اس انڈیا کی ٹیم اس طرح کی نہیں تھی کہ جس طرح ہم جیسے وہ سمجھ رہے تھے ہم ان کو ہرا سکتے تھے ایزی لی لیکن پر وہ کہلے کہ انڈیا پاکستان کا میچ آلویز پریشر میچ ہوتا تو اسی میں ہم وہ ڈراؤ کر گئے اس میں لیکن یہ تھا کہ اس میں ایزی کیپٹن میرا سٹارٹ بڑا اچھا تھا کہ میں نے پہلا گول کیا اپلینٹی کارڈنر پہ اور دوسرا اپلینٹی سٹوپ پہ کیا تھا بڑا اچھی وہ ہے اس میں کہلیں کہ ایزی کیپٹن پری یادیں تو اچھی ہیں لیکن وہ والا میچ ہمارے جیتنے والا تھا لیکن اس کے بعد پھر آپ نے یہ کہا کہ ہم روٹی اور نان پہ نہیں جی سکتے نان اور چنوں پہ نہیں جی سکتے تو وہ وہ جارہ بتائیے کیا مطلب تھا کیا کہنا چاہ رہے تھا ہاں جی وہ اسی ٹونیمیٹ کی میں اب بات کرتا ہوں کہ اس سے پہلے مرویر 2015 کی بات ہے اور یہ ٹونیمیٹس اناؤنس ہو جاتے ہیں تقریباً 6 مہینے پہلے کہ جی ہاں جی یہ ایک والیٹکیشن راؤنڈ ہے اس راؤنڈ میں یہ یہ ٹیمیں ہوں گی اب آبیسلی ہمیں بھی پتہ لگ گیا ایڈریشن کے پاس بھی آ گیا میڈیا پہ بھی چل گیا کہ جی ہاں جی پاکستان ٹیم نے آہ 2015 مائی میں یہ والا کوالیفائی راؤنڈ کھیلنا ہے اولمپکس کے لیے تو یہ بات ہے 2014 انڈ دسمبر کی کہ ہم ایشن گیمز کھیل کیا ہے پھر ہم چیمپس ٹرافی کے لیے انڈیا چلے گئے وہاں پہ بھی مارا دونوں ٹورنمنٹس میں اچھا رزلڈ آیا کہ ایک میں ہم نے آہ وہاں پہ سیلور لیا ایشن گیمز میں اور چیمپس ٹرافی میں بھی سیلور میڈل لیا پھر دسمبر سے لے کے ہمارے پاس ٹائم تھا مائی تک کال مو سکس منت آپ کہہ لیں کہ ہم نے اس ٹورنمنٹ کی تیاری کرنی ہے جو اولمپکس کا کوالیفائر راؤنڈ ہے تو اس میں یہ ہوا کہ نہ گورنمنٹ کی سپورٹ تھی نہ فیڈریشن کے پاس کچھ تھا پلیئرز کو دینے کے لیے جیسے ابھی حال چلتا ہے بچہ رہے ہیں جونئر پلیئرز ہیں وہ بھی میڈیا پہ آکے یہی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کہ ہمارے ابھی تک ڈیلی جو وہ ہیں ڈیوز ہیں وہ ہمیں ملنی رہے تو گورنمنٹ کو چاہیے ہمیں سپورٹ کریں تو اس فقط بھی یہی سیچویشن تھی کہ پلیئرز کو دینے کے لیے کچھ تھا نہیں جو ٹریننگ کیمپس ہیں وہ لگانے کے لیے فیڈریشن کے پاس بھی کچھ نہیں تھا امیدیں ہوتی ہیں لوگوں کی وہ بہت زیادہ ہائی ہوتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی نہیں یہ ٹرینمٹس سارے جیتے ہیں لیکن ٹرینمٹس جیتنے کے لیے آپ کو تیاری کرنے پڑتی ہے آپ کو میچز کھیلنے پڑتے ہیں انٹرنیشنل میچز کھیلنے پڑتے ہیں تو وہ دسمبل سے لے کے مارچ تک تین مہینے تک ہم نے کوئی ٹریننگ نہیں کی کچھ نہیں پلیئرز اپنے طور پر جو کر رہے تھے وہ کر رہے تھے ادر وائز نہ کوئی انٹرنیشنل میچز سے فیڈریشن کی طرف سے ارنیش کیے گئے نہ کوئی گورنمنٹ نے سپورٹ کیا ٹھیک ہے مارچ میں جا کے شہناز شیخ صاحب سے انہوں نے کچھ کوریا والوں کے ساتھ بات کی تو انہوں نے کہی ٹھیک ہے اب ہمارے پاس آجیں تین چار میچز کھیلنے کے لیے پھر وہ پلیئرز کو سب کو از ایک کیپٹن موٹیویٹ کیا چلے گئے وہاں پہ میچز کھیل کے آگے کھیل گئے ہیں پھر وہ ہی پھر تین چار تین مہینے رہتے تھے تو کوئی ٹریننگ کیم نہیں ہے بڑی مشکل سے وہ پنجاب سپورٹس بورڈر نے کہا جی ٹھیک ہے ہم کچھ شرینج کرتے ہیں ٹریننگ کیم کے لیے تو وہ وہاں پہ جب ہوتل میں ٹھا رہے ہیں تو وہ وہاں پہ انہوں نے سمجھا جی کہ یہ جیسے ایک مندہ آفیس میں کام کر دا وہ بھی نانچے نے کھا لیے صبح کے ٹائم اور دوپیر میں یہ رات کو بھیان نہیں کھا لی تو وہ انہوں نے کہا جی یہ بھی ایسے ہیں ان کو بھی ایسی دے رہتے ہیں تو جب آپ ایز ای پلیئرز جب آپ کرتے ہیں ٹریننگ کرتے ہیں ہار ٹریننگ کرتے ہیں اگر آپ نے ان کو اچھے طریقے سے ڈائیٹ ہی نہیں دی آپ نے ان کو اچھے طریقے سے تیار ہی نہیں کیا ہم نے کوئی انٹرنیشنل میچز ہی نہیں کھیلے تو وہ اس سے سینس میں میں نے بات کی کہ اگر آپ نے مقابلہ کرنا ہے ورڈ کلاس ٹیموں کا لیکن آپ کی ڈائیٹ آپ نے دینے پلیئرز کو نانچے نہیں تو پھر اس طرح تو آپ مقابلہ ہی نہیں کر سکتے اور دوسری بات ہے کہ انا بہت ہے انہوں کی آپ کو جس طرح کی بھی بات بتا رہے ہیں بتائیے اس کے بارے میں جو ہمارے فارمر دو تین سال پہلے ایک کوئیسٹنز کیا تھا ٹی وی پہ بیٹھ کے جس سے وہ کافی دن راز بھی ہوتے ہیں میرے رسپیکٹڈ اولمپین میں نے پہلے اس لیے پالجائز میں دوبارہ پھر کر لیتا ہوں کہ میرے لیے بڑے وہ رسپیکٹ فول ہیں سارے انہوں نے پاکستان کے لیے میڈل لیے ہوئے اولمپیکس میں بھی لیکن میرا اس وقت بھی یہ ایکویسٹن تھا اور ابھی بھی ایکویسٹن ہے کہ آپ نے جو میڈلز لیا ہیں وہ آپ نے ایز ای پلیئر جیتے ہیں ایز ای پلیئر آپ نے اولمپیکس میں میڈل لیا ایز ای پلیئر آپ نے ورنڈ کپ میڈل لیا لیکن آپ آپ کا رول ڈیفرنٹ ہے آپ کوچ ہیں منجر آپ اپنی پروفارمر بتائیں ایز ای کوچ آپ کی کیا پرفارمنس ہے ایز ای مینجر آپ کی کیا پرفارمنس ہے کیونکہ آپ ابھی کام ڈیفرنٹ کام کر رہے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ہم میں ابھی تک یہ جو میں والا ہے نا کہ جی میں میں نے یہ جیتا وہ ابھی تک ہم میں جان نہیں رہی ہم ابھی تک وہ خوابوں کی جو دنیا ہے نا وہ جو پہلے میں نے مینشن کیا سیمٹی فائف والی نائنٹین سیمٹی فائف نائنٹین ایٹی ٹو ایٹی فور نائنٹی والی وہ اسی کی مرحب وہ ڈریم سے باہر نہیں نکل لے ابھی تک ہم ٹھیک ہے جو ہمارے پوزیٹیو چیزیں ہیں اچھی چیزیں ان کو یاد رکھنا چاہیے لیکن آپ خالی صرف انہیں کہ سہارے تو نہیں کھیل سکتے تو عمران آپ بہرحال ایک سلور میڈل ایشن اس کا چیمپنس ٹروفی کا آپ نے دوہزار چودہ میں بھی لیا اس میں بھی آپ کی سبودست پرفارمنس تھی اور آپ نے ایشن گیمز کا دوہزار درس میں گولڈ میڈل لیا آپ دو دفعہ اولمپکس کھیل چکے ہیں آپ دو دفعہ ورلڈ کپ کھیل چکے ہیں لیکن اب آپ وینکوور آگے پہلے آئیز ای لیگ پلیئر اور آپ نے فوراں لیگز بھی کھیلی ہیں تو اس کے بارے میں بتائیے جی بالکل لیگز دو پرپس ہوتے ہیں کھیلنے کے ایک تو ہوتا ہے کہ آپ کو ایکسپوریر ملے ایکسپیرینس ملے ڈیفرنٹ پلیئرز کے ساتھ لیگز میں ہوتا ہے کہ ڈیفرنٹ کنٹریز سے ڈیفرنٹ پلیئرز آتے ہیں اور دوسرا ہوتا ہے کہ جیسے کہ آج کل جو سیچویشن ہے پاکستان میں کہ پلیئرز کے پاس جابز نہیں ہے پلیئرز کے کھیلنے کے لیے کوئی انٹرنشنل ہاکی نہیں ہے تو وہ پھر کیا کرتے ہیں ان کا جو فوکس ہے وہ انٹرنشنل لیگز کی طرف ہو جاتا ہے جو کہ پلیئرز کے لیے تو ٹھیک ہے ان کو پنینشلی جو ہے وہ بوسٹراب ملتا ہے پاکستان ہاکی کے لیے ٹھیک اس لیے نہیں ہے کہ جب آپ کے جو اچھے پلیئرز ہیں وہ باہر چلے جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس پیچھے کچھ نہیں رہ جائے گا تو یہ ایک آپ کہہ لیں کہ جو لیگز ہیں وہ دو طرح سے دو پرپس کے لیے پلیئر کھیلتے ہیں میں نے بھی کافی زیادہ لیگز کی ملیشیا میں پانچ سال کھیلتا رہا ہوں ان کی مرب لیگ ہوتی بڑی اچیوز میں پوری دنیا سے ارجنٹائن سے اسٹریلیا سے یورپ سے پلیئرز آتے ہیں انڈیا سے پاکستان کے پلیئرز کافی کھیلتے ہیں پھر اس کے بعد میں نے ہانگ کانگ میں کھیلی بنگلہ دیش میں لیگ کھیلی پھر ابھی ادھر میں وینکور میں آگیا ہوں یہاں پہ میں نے پہلے دو تین سال لیگ کھیلی ابھی میں کوچنگ میں کافی زیادہ انوال ہوں میرا جو فوکس ہے وہ کوچنگ پہ ہے ادھر ایک تو میں پرائیویٹ اپنا جو ڈریک فلیک اکیڈمی وہ رن کر رہا ہوں اور پھر یہ ہے کہ ان کی جو فیڈ لکی بی سی ہے بریٹش کولمبیا ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں اور ساتھ ساتھ ان کی جو فیڈ لکی کینیڈا ہے ان کے ساتھ بھی کام کر رہا ہوں لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود جو میرا مائنڈ سیٹ یا جو دیان ہے وہ پیچھے کی طرف ہی رہتا ہے پاکستان کی طرف رہتا ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے اور افسوس اس لیے ہوتا ہے کہ ہم پاکستان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں لیکن ہمیں کار نہیں پا رہے کار کیوں نہیں پا رہے مجھے یاد ہے جب میں ادھر آیا ہوں کینیڈا میں تو آنے سے پہلے جو نیشنل ٹیم ہے پاکستان کی ان کے ساتھ ایسسٹنٹ کوچ کام کر رہا تھا میرے ساتھ رانہ زہیر تھے اور دانش کلیم تھے اور مدسر علی خان یہ ہم کوچز کا پینل تھا لیکن وہ کچھ اس طرح کا تھا سسٹم کے تو آپ صحیح طرح کام کر سکتے میں کر پا رہا تھا جو مجھے کرنا چاہیے تب اخالی صرف ایک پیپر ورک کی حد تک ہی تھا میں وہاں پہ تو اس لیے پھر میں نے وہ ڈیسائڈ کیا کہ نہیں اس سے بہتر ہے کہ پھر میں جو نب وہاں پہ جاؤں جہاں پہ میں کام کر سکتا ہوں پریکٹیکلی کروا سکتا ہوں کچھ وہ وہاں سے پھر میں چھوڑ کے تو اب یہاں پہ آگئی تو آپ کو کچھ عزت مل رہی ہے یہاں پہ جو کہ شاید آپ نے پاکستان نہیں کیا اس کے بارے میں بتائیے دیکھیں یہاں پہ وہ تو ہے یہ کہ پاکستان کا نام ہے ہاکی میں لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں لیکن سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ یہاں پہ جو آپ کے پاس نالج ہے وہ آپ سے لینا چاہتے ہیں وہ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو موقع دیتے ہیں چانس دیتے ہیں کہ آپ کر کے دکھائیں اور پھر یہ ہے کہ یہاں پہ رہا ہے کہ میں نے کافی زیادہ کوچنگ کورسز کی ہیں خانی صرف کوچنگ کورسز نہیں مینجمنٹ کے کیسے ٹیموں کو مینج کرنا ہے کیسے پلیئرز کو مینج کرنا ہے یہ چیزیں میں نے کافی سکھی یہاں پہ جو کہ پاکستان میں کام آ سکتی ہیں پلیئروں کے ٹیموں کے کام آ سکتی ہیں لیکن یہی ہے کہ یہاں پہ میں اپنے فول جیسے میں کام کرنا چاہتا ہوں ویسے کر رہا ہوں اور ہوفیلی کہ میں آئیسا آئیسا ایک وہ انٹرنیشنل کوچ کے طور پہ بھی جندر بھی کچھ آنس ملا مجھے لیکن میری جو پہلی بارٹی یا خواہش یہی ہے کہ میں پاکستان کے لیے کچھ کروں پاکستان کی ہاکی کے لیے کچھ کروں لیکن وہ صرف یہی چیز بیچ میں آ جاتی ہے کہ جیسے بھی پیچھے بھی مجھے انہوں نے کال کی تھی لیکن وہ میرا پہلا کوئیسٹن یہی ہوتا تھا کہ آپ مجھے کتنی دیر کے لیے بلا رہے ہیں جب ان کو ہوتی نہیں پتا ہوتا تھا کہ ہم کتنی دیر کے لیے سیٹ پہ بیٹھیں تو وہ مجھے کیا پھر وہ بتائیں گے کہ ہاں آپ اتنی دیر کے لیے کام کرو سیم اسی طرح سویل باس کو انہوں نے پہلے فیڈریشن نے آئیسیس کے سال پہلے انہوں نے میں نے بلایا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ کام کرو تو اس نے کہا تھا ٹھیک ہے میں کام کرتا ہوں جیسے آپ فارنر پوچس کو بلاتے ہیں ان کے ساتھ آپ کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں ایک سال کا دو سال کا جو سچ بات تو یہ ہے کہ جو چیزیں جو نام ملا ہے وہ پاکستان کی وجہ سے ہی ملا ہے پاکستان ہاکی کی وجہ سے ہی ملا ہے تو خواہش یہی ہے کہ جو میرے پاس جو چیزیں ابھی میں سیکھ رہا ہوں سپیشلی کوچنگ کے حوالے سے میں وہاں پہ جا کے یوز کروں تو آپ جیسے کتنے کالیفائیڈ کوچز ہوں گے پاکستان میں مران دیکھیں جتنے بھی ہیں وہ سارے باہری کام کر رہے ہیں ایک دو کوچز ہیں جیسے تاہر زمان ہے وہ بھی ابھی آپ دیکھیں کہ وہ بھی ایجبت کے ساتھ کام کر رہے ہیں اس کے بدوسیم ہے وہ اسٹریلیا میں انگلینڈ انانزہ کر رہے ہیں وہ انگلینڈ میں سلوان اکبر گول کیپر ہیں جو وہ ہالنڈ میں ایسے کوچز ہیں ہمارے پاس جو کام کر سکتے ہیں اور کرنا بھی چاہتے ہیں یہ بات صرف آ جاتی ہے کہ وہ اگر ہم میں ادھر سے جاؤں گا چھوڑ کے سارا کچھ تو مجھے اگر یہ تو کم از کم پتا ہونا جی کہ میں نے کتنی دھیرے کے لیے جانا ہے وہاں اس میں منشن کرتا چلو جو پاکستان میں جو وہ ایک جو مربع ہاکی میں ایسی چیز سلیکشن کمیٹی والا جو وہ ہے وہ سب سے آپ کہلیں کہ اس کو ختم ہونا چاہیے اب ایز ایک کوچ جو بندہ ٹیم کے ساتھ ٹوئنٹی فور سیون کام کر رہا ہے سلیکشن کمیٹی آتی ہے دو دن کے لیے اور ٹیم سلیکٹ کر کے چلی جاتی ہے ٹھیک ہے بعد میں رسپونسیبل کوچ کو بنا دیتے ہیں تو یہ فول ہیڈ ملے گا تو لوگ آکے پاکستان میں بھی کام کریں گے اور دوسری بات ہے پاکستان تو بہت کوچس کی ضرورت ہے اگر ہمیں ہاکی جو ہمارا قومی کھیل ہے اس کو اوپر لے کے آنا ہے تو ہمیں تو کوچس کی ضرورت لیول پہ بھی ہے یونئر لیول پہ بھی ہے سینئر لیول پہ بھی ہے ابھی میں نے میں ورلڈ کپ کے میچز دیکھ رہا تھا لاسٹ یہ دو ویک پہلے ہی ورلڈ کپ قتم ہوئے ملیشیا میں جو کہ جرمنی جیتا ہے اس سے فرانس سے پاکستان کی ٹیم بھی وہاں پہ تھی پاکستان نے بڑا اچھا سٹارٹ کیا اگر میں اوورال دیکھوں پلیئرز کو پلیئرز میں ٹیلنٹ تھا پلیئرز میں آئیرنس بھی تھی صرف کیا تھا کہ ان کی جو جو دوسری ٹیمیں تھی جن کے ساتھ وہ کمپیٹ کر رہے تھے جیسے ہالنڈ آیا جیسے بیلجیم تھی اسٹریلیا تھی فرانس تھی سپین کی ٹیم بڑی اچھی تھی وہاں پہ ان کے مقابلے میں ان کی جو فیزیکل فٹنس تھی جو باڈی کا سٹرکچر تھا وہ اس طرح نظر نہیں آ رہا تھا جس طرح کے دوسری ٹیموں کا تھا کہ آپ کو دیکھ کے ہی پتا چل جاتا ہے کہ نہیں ہم میں تھوڑے سی اس چیز میں ہماری ویکنس تھی پھر ہماری یہ تھا کہ جیسے جو میرا خیال ہے کہ گیم پلین تھا اس کا رونلڈ اولٹمنٹ تھا ٹیم کے ساتھ اس نے بھی خیر اتنا وہ ٹریننگ کیم میں ٹائم نہیں دیا وہ ڈائریکٹ سیدھا ملیشیا ہی جوائن کیا اس نے ٹیم کو تو جو وہ کوچ اور پلیئروں کے آپس میں کوارڈینیشن تھی انڈرسٹینڈنگ تھی وہ نہیں نظر آ رہی تھی وہ کہنا کچھ چاہ رہا تھا پلین کچھ تھا پلیئر بیچ میں چونکہ وہ ٹریننگ میں نہیں وجود تھا رونلڈ تو وہ پلیئر بیچ میں جہاں پہ پریشر آتا تھا نا جہاں پہ ان کو گول سکول مطلب یہ ہارنے اور گول سکول کرنے کی ضرورت تھی تو وہاں پہ یہ پھر اپنی مرضی سے کیلنا شروع کر دیتے تھے تو ابھی آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا پاکستان کا مجھے تو چانسز نظر نہیں آ رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ابھی تک تو جو لسٹ میں نے دیکھی تھی پلیئرز کی وہ تو ایک لسٹ تھی اس سے بڑے اس سے ڈبل پلیئرز انہوں نے بلائے ہوئے تھے جو میں نے وہاں پہ پلیئرز سے بات کی ہے جو ادھر در سے مجھے جو انفرمیشن ملی وہ یہی ہے کہ جس نے بھی فون کروایا وہ پاکستان کی کیم میں آ گیا ہے ٹریننگ کیم میں اور یہ پاکستان ٹیم کوالیفائی راؤنڈ کھلنے جا رہی ہے تو آپ نے وہاں پہ ایک میلہ لگایا ہوئے پلیئرز کا کہ جس نے جس کی سفارش چلگی وہ کیم میں آ گیا جس نے فون کروا دیا ہاں جی ٹھیک ہے جی تم بھی آجو تم بھی آجو تو آپ نے ٹیم کو ٹریننگ کیا کروانی ہے آپ نے اگر اگر میرا خیال ستر سے اسی لڑکوں کو بلالیا ہے تو آپ ان کو کیسے ٹریننگ کروائیں گے کس طرح فوکس کریں گے کیا ٹریننگ کروائیں گے آپ کا تو میرا خیال ابھی یہ دسمبر ختم ہو رہا ہے ٹھیک ہے آپ نے ٹورنمنٹ کھلنے جانا ہے تو آپ اگر اس طرح کے کام کریں گے تو پھر آپ جو پہلی تین ٹیمیں ہوں گی انہوں نے ہی کوالیفائی کرنا ہے نیکسوس کے لیے تو بہت کم چانسز ہیں ان کے جس طرح کی ان کی پرپریشنز ہیں مجھے نہیں لگتا تو ابھی آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آپ سیٹ ہو گئے ہیں مثل یہاں پہ وینکوبر میں یا یا میرا تو یہ ہے کہ میری فیملی اترہ ہے میرے ساتھ اور میرا لازم بات ہے میں وہاں سے چھوڑ کے آوں تو میں یہاں پہ رہنے کے لیے ہی آیا ہوں تو مطلب ہے آپ ان لوگوں میں شامل ہیں میں آپ کو بتا دوں عمران کہ یہاں پر اپنے ناظرین کے لیے کہ دس ملین پاکستانی ملک سے باہر ہیں ایک کروڑ تو اب آپ بھی ان میں شامل ہیں اور ہم سب کا یہی خیال ہے لاری بات ہے ہم تو خیر وہ کام نہیں کرتے نام کوئی بیس لڑکے ہیں جو کہ پورے بچیس کروڑ کی کون کو روائندگی کر رہے ہیں جیسے آپ ہیں یہ بہت زیادہ ٹیلنٹیڈ لوگ ہوتے ہیں لیکن ہم سب نے یہی دیکھا ہے کہ یہاں پہ ہمیں انصاف ملتا ہے عجزت ملتی ہے اور ہماری بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہم پاکستان کی لئے کچھ کریں لیکن وہاں پہ جو بھی حالات ہیں وہ کام ہمیں نہیں کرنے دیتے وہاں پر تو یہی کچھ آپ کی بھی بن رہی ہے بات مجھے لگتا ہے یہ بلکل حقیقت آئی ہے یہ تو حقیقت ہے کہ اگر ہم باہر آتے تو کس وجہ سے آتے ہیں ریزن کیا ہے ریزن یہی ہے جو آپ نے مینشن کر دیا ہے ان موبالک میں ایک سٹرکشر بھی ہے جیسے میں تو آپ کو عمران اپنی بات بتاؤں ہونسلی کہ میں نے تو گاڑی چلانی امریکہ میں آگے کہ میں پاکستان میں چلاتا تھا لیکن وہ میں جس طرح چلاتا تھا وہ اسی طرح چلاتا تھا جیسے پاکستان میں گاڑی چلتی ہے تو سیکھی تو میں نے یہی پر گاڑی آگے چلانا تو اسی طرح سے میں تو کہتا ہوں پاکستان کی آوکی ٹیم بھی کبھی کبھار اسی طرح کھیل رہی ہوتی ہے جیسے پاکستان میں ٹریفک چل رہی ہوتی ہے ساری جو وہ ایک پورا سسٹم وہ رفلیکٹ کرتا ہے پھر ساری چیزوں پہ یعنی پورے ملک جو حالات ہیں وہی ایک طباکون حالات ہیں جو چل رہے ہیں جو اب ہم لوگ تو خیر اب بہت دور سے ہزاروں میل دور سے دیکھ رہے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں ہر لحاظ سے بہتر ہو سکتی ہیں بہتر ہوتی بھی ہیں بیچ بیچ میں آپ دیکھیں کہ جب کوئی بندہ ایسا ساتھ آ جاتا ہے جو اسے کہہ کہ میریٹ پہ کام کرتا ہے جو چیزیں بہتر بھی ہو جاتی ہیں لیکن وہ ہوتی تھوڑی دیر کے لیے ہیں کیونکہ پھر وہ اس طرح کے بندے کو کام کرنے نہیں نا دیتے میں ابھی ابھی نام نہیں لینا چاہتا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم یہ اولمپکس کھیلنے جا رہے تھے 2012 لندر اولمپکس تو اس سے پہلے ہماری بڑی زبردست ٹیم تھی وہ کس نے بنائی تھی وہ میشیل جو ہالنڈ سے آیا تھا اس نے بنائی تھی اس نے اس کے ہوتے ہوئے ہم نے ایشن گیم جیتی ہیں اس نے ہی ٹیم ہماری کھڑی کی تھی دو سال میں اور جب اولمپس کے لئے ہم جا رہے تو تین کے چار مہینے پہلے اسے کچھ لوگوں نے نکلوا دیا تھا لیکن وہ کچھ لوگ ایسے تھے ہاکی والے ہی تھے اب اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے تو ان کی صرف اس ویہ سے امران میں اچھلی آپ کو بتا دوں کہ میں ایشن گیمز گوانجیو میں ہوا تھا اور میں سیمی فائنل ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ رہا تھا یہ میں آپ کو بتا دوں میں تو نام بھی لے لوں گا میں تو نام بھی لوں گا اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں نام لے لیتا ہوں تو میں نے اختر رسول صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ٹھیک ہے اور مجھے یہ یاد ہے کہ ہم نے ساؤتھ کوریا کو ہم نے سیمی فائنل میں ہر آیا اور پھر اس پر ملیشیا کو ہم نے فائنل میں ہر آیا تو مجھے یہ یاد بالکل اچھی طرح سے یاد ہے کہ مشیل جو تھا وہ کوچنگ کر رہا تھا آپ کو یاد ہے اوپر بیٹھ کی کوچنگ کر رہا تھا لڑکوں کو دی رہا تھا تو مطبعہ اختر رسول صاحب میرے ساتھ بیٹھ کے یہ میں گماں ہوں اس چیز کا وٹنس کے طور پر آپ کی بتا رہا ہوں اور آپ کو شاید اس کا پتہ بھی ہو وہ لڑکوں کو بتا رہے تھے ہوں اینج کہہ رہے ادھر کر ادھر کر تو مشیل نے ان کو کار شڑا تو انہوں نے آگے کھڑے ہوگے دورنگ دی ٹورنمنٹ یعنی ملیشہ کے اخلاف ہو رہا تھا اس کو گالیاں ان دی آڈینس انہوں نے دی اور اس کے بعد جو ان کے آخری کمنٹس تھی اختر رسول کے جبکہ پاکستان نے وہ گولڈ میڈل لے لیا گیار ایسے کھیل کے جیتے ہو بکواس کھیلائے یہ ان کے کامنٹ اور آپ جو یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے پھر ٹیم وہ میشیل سے لے لی اور میشیل سے وہ ٹیم لے لی اور اس کے بعد اس ٹیم کا تتر بتر کر دیا لیکن وہ ٹیم ایک ایسی ٹیم تھی جو کہ کچھ کر سکتی تھی اولمپکس میں اور وہ اس طرح سے ٹرین کر آ رہا تھا لنکوں کو کہ وہ دو سال میں وہ ان کو پریپیر وہ آلٹیمیٹلی اولمپکس کے لیے کر رہا تھا اور وہ انہوں نے لے لیا اور یہی ہماری بدقسمتی ہے اس ملکی کے یعنی اس طرح سے ہم اپنے پاؤں کے گلاری مارتے ہیں ہم جو وہ اپنے چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے جو بڑا ایک گول ہوتا ہے اس کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں میں بہتر ہوں میں بات کر رہا ہوں میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں وہاں پہ یہ سسٹم ہے اس کا جو کنکلیوڈ یہی اینڈ پہ اگر ہم نے جو ٹیلنڈ ہے پاکستان میں ہاکی کا پلئیر کو رسپیکٹ دیں پلئیرز کو جابز دیں اور جو کوالیفائیڈ کوچز ہیں ان کو ٹائم دیں پراپر دو سال چار سال تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی ہاکی بہتر ہو سکتی ہے ہمارے سامنے اگزیمپلز ہیں اچھا آپ پوری یہ بتائیں کہ اولمپکس اور ورلڈ کپ ان کے درمیان زیادہ امپورٹنٹ ٹورنمنٹ کونسا ہوتا ہے اولمپکس اولمپکس زیادہ بڑا ٹورنمنٹ کیونکہ اس میں پوری دنیا کی ساری جتنی بھی سپورٹس ہیں وہ ہوتی ہیں آپ نے دیکھا کہ اولمپین نام کے ساتھ لگ جاتا ہے ورلڈ کپ آپ کھیلیں تو اس میں آپ کو یہ نہیں کوئی کہتا کہ ہاں جی اس نے ورلڈ کپ کھیلیا لیکن اولمپک آپ کھیلیں تو پھر ساتھ پلئیر کو اولمپین فلانہ اس نے اولمپک کھیلا ہوئے تو وہ ایک ڈریم ہوتا ہے ہر پلئیر کا اس لیے اولمپک جب وہ اس سے بڑا ٹورنمنٹ ہے آپ سے پڑا دیں تو بہت ہو سکتی ہیں عمران ہو سکتا ہے کہ یوسف چودری کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ ضرور کریں اس لیے بہت امنیلتی ہے دیکھیں جی میں تو یہ سوال کرنا پوچھوں گا آپ سے میں تو عام سا بندہ ہوں آپ سے عام سا سوال ہی کروں گا کہ دیکھیں جو بندہ بھی پولٹکس میں ہوتا ہے اس کو دنیا جانتی ہے خاص طور پر پاکستان کے حوالے سے میں اگر بات کروں اور اس کے علاوہ کھیلوں کے حساب سے میں بات کروں تو زیادہ کھیل میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں جی کیپٹنز آتے ہیں یا پھر کھیل میں آپ آ جائیں یا من کرکٹ میں آپ آ جائیں تو آپ کو دنیا جاننے لگتی ہے لیکن حاکی میں ایسا دیکھنے میں نہیں آیا حاکی پاکستان کا قومی کھیلے لیکن میرے دیکھنے میں ایسی چیز نہیں آئی کہ حاکی میں کھیلے جتنے بھی کھیلاری ہیں سوائے اس زمانے کے جس زمانے میں مطلب وہ ہوتے تھے حسن سردار کلیم اللہ سمی اللہ اور اس طرح کے جس ساری چیزیں ہوتی تھی ان کو لوگ جانتے ہیں اس کے بعد تو کوئی کسی کو نہیں جانتا تو یہ کیوں ہے ایسا آپ مجھے جانتے ہیں تو اس لئے آپ نے میرے انٹریو کیا نہیں آپ کو تو اپنے ہاتھ کو ایک سر نہیں وہ اس لئے اصل میں بات ہیا کہ آپ نے دیکھا کہ نائنٹیز کے بعد کرکٹ نے پاکستان میں ڈومینٹ شروع کر دیا نا ڈومینٹ کرنا شروع کر دیا کہ جو پہلے ہاکی میں ہوتا تھا کہ لوگ بچے وہ جیسے بھی کرکٹ کے نیٹ چل رہے ہوتے اکیڈمیز بنی پہلے ہی سارا سسٹم ہاکی میں تھا وہ آسا 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 کرکٹ میں اب ہاکی میں بلکل پیسہ ختم ہو گیا کرکٹ میں ہر چیز آگی گلیمر آ گیا پیسہ بھی آ گیا تو وہ لوگ پھر فالو کرتے ہیں آج کل پیسے کا دھورہ لوگ بھی فالو کرتے ہیں پیسے کو تو میرا کہل ہے کہ مین جو کردار ہے وہ میڈیا کا ہے آج بھی اگر آپ ہاکی میں اب ہاکی میں بچارے پلیئرز میں پہلے مینشن کیا شاید کہ وہ کئی دفعہ تو ہوتا ہے بچارے وہ آ رہے ہوتے ہیں باہر سے ٹور کر کے تو ائرپورٹ سے جب باہر نکلتے ہیں تو وہ رکشے میں بیٹھ کے جا رہے ہوتے ہیں اور کوئی جان بھی نہیں یہ تو اچھی بات رہا نہیں جان رہے ہوتے نہیں تو وہ دیکھ کر یار یہ ہاکی والے وہ رکشے میں بیٹھ کے جا رہے ہیں میں آپ کو ایک بات یہ بتا دوں میں آپ کو یہ بات آج بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں تو اب آپ کو اور دوسرے کھلاڑیوں کو لے کے ان لوگوں کو ہائلائٹ کروں گا یہ جو جن لوگوں نے تباہ کیا کیونکہ دیکھیں میرے خیال سے یہی ہم کر سکتے ہیں یہاں سے بیٹھ کے کہ سچ اور جھوٹ کو اور پبلک اپینین وہاں پہ بنائیں ہم نے آپ نے آلرڈی ہائلائٹ کر دی یہ ہے کہ اولمپکس کتنا بڑا ایک ہمارے ملک کے لیے ایک ٹائٹل ہے اور ہاپی is our is our national game جو کہ جناہ نے محمد علی جناہ نے بنایا ہے تو اور کس طرح سے اس کو ختم کیا جا رہا ہے تو یہ آج آپ سے بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی ہے آپ وینکوور میں ہیں میں اریزونا میں بیٹھا ہوں میں اور لوگوں سے بھی بات کروں گا ہو سکتے ہیں آپ بھی مجھے انٹریوز کرائیں میں اپنے طور پر پریشر ڈل باؤں گا جتنا بھی میں جس طریقے سے بھی کر سکتا ہوں obviously آپ بھی کریں گے اور we will continue to highlight this ابھی مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان ٹیم Olympics کے لیے پھر qualify کرے گی یعنی تیسری دفعہ تو بارحل آپ کا بہت قیمتی وقت ہے اور آپ definitely star ہیں ہمارے اور آپ جیسے لوگ جو ہیں ہمیں inspire کرتے ہیں مجھے تو inspire کرتے ہیں athletes بہت زیادہ inspire کرتے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ وینکوبر میں کامیاب ہوں میری تو دعا ہے کہ آپ کینیڈیا ناوکی کو اوپر لے کے جائیں that's okay یہ ہے کہ خواہش تو پہلے بھی میں نے اپنی ظاہر کر دیا اور پھر یہ ہے کہ چلے یہ بھی ایک اچھا initiative ہے کہ اگر ہم practically وہاں پہ کچھ نہیں کر سکتے تو ہم میڈیا پہ یہ چیزیں highlight کریں لوگوں کو awareness دیں یار امران میں پروگرام اس پہ ختم کروں گا اور یوسف شہدے سے بھی جاتا ہے چونہ کے کہ چنے اور نان کھا کے میرے حال سے یہ یہ جو ہے نا میرا title ہے کہ نان چنے کھا کے پاکستان آگے نہیں جا سکتے کیونکہ یہ صرف بات نان چنے کی نہیں کیا آپ اس کے اندر بہت گیرائی ہے جو آپ نے کیا بات اور اس کو آپ نے explain کیا ہے بہت بہت شکریہ آپ کے time کا یوسف میرے حال سے آپ عمران کو اجازت دیں اور عمران سے انشاءاللہ بہت شکریہ بہت شکریہ اور انشاءاللہ آپ سے ایک نجی انٹرویو جو ہے نا وہ عمران صاحب کریں گے آج کا آپ کی پروفیشن کے مطالق اور ایک پروفیشنل انٹرویو ہو گیا لیکن ایک نجی انٹرویو جو ہے وہ آپ کو ہونے چاہیے تاکہ دنیا آپ کو جانے لوگ آپ کو جانے اور آپ کی فیملی کے بارے میں لوگ جانے آپ کیا کیا کچھ کرتے آئیں آپ کے بچپن میں جوانی کی یادیں آپ کی ہاکی کی یادیں اور آپ کے جو بڑھاپے کی سوچیں ان کو بھی سامنے لے جی جی ضرور ضرور تینکیو جی اللہ پیس اللہ پیس اللہ پیس